یہ خبر دلی سے ہے دلی کے دوارکہ کے سیکٹر پندرہ سے ایک دل دہلانے والی گھٹنا کی تصدیق ہوئی ہے رویندر نام کے ایک شخص نے فلیٹ میں اپنی ہی پتنی دو بیٹیوں کے حتیہ کر دی اور اس کے بعد خود بھی آتمہ حتیہ کر لی چراخ گوٹی ہمارے سب وعداتہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور جانکاری لیں گے لیکن یہ دل دہلانے والی گھٹنا ہوئی ہے دلی کے دوارکہ علاقے میں جہاں پر ایک شخص جس کا نام رویندر بتایا جا رہا ہے اس نے پہلے اپنی پتنی کی ہتیہ کی دو بیٹیوں کی ہتیہ کی اور خود بھی آتمہ حتیہ کر لی چراخ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ٹھیک پولیس ابھی تفتیش کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایکچول وجہ کیا ہے جس وجہ سے رویندر نے یہ کام کیا ابھی تک انیشلی پریوارک بیواد اس میں سامنے بات آ رہی ہے اب کس طرح کا یہ بیواد تھا یہ ابھی پولیس چونکہ فیملی ابھی کافی گمگین ہے اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ابھی جانچ کر رہی ہے چونکہ پوسٹ موٹم سے اور صاف ہو پائے گا کہ دراصل جو موت کی وجہ ہے اور جو سمیں ہیں وہ کس طرح سے سیکونس پولیس اور تیر کرے گی حالانکہ ابھی تک انیشلی جو حالات دیکھ کر یہی لگ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو مارا پتنی کو مارا اور پھر خود خود ہی کر لی بہت دنواز چراغ چراغ گوڑی ہمارے سب وعدہ تھا جانکاری دے رہے تھے ایک شخص نے اپنی پتنی دو بیٹیوں کی ہتیا کر دی ہے خود آدمہ ہتیا کر لی ہے ایک ہی فلیٹ میں یہ چاروں شف ملے ہیں پولیس اس بات کی کوشش کر رہی کہ آخر ایسا اس شخص نے کیوں کیا موسیقی